السلام علیکم میں ہوں فیصل طارد حامد میر کی جانب سے جی ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے خان پھر جیت گیا حامد میر لکھتی ہے کہ وہ امریکہ جس پر عمران خان نے الزام لگایا کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے کسی شخص کی کامیابی کا آ اور راز کیا ہوگا کہ اسی امریکہ کے اندر ایک قرارداد منظور ہوتی ہے جس کے اندر 368 ارکان عمران خان کی حمایت کر دیتی ہیں صرف ساتھ مخالفت کرتی ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ٹھیک نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ حکومت بے شک شور ڈالے بے شک ماتم کرے بے شک رونا روئے بے شک پٹے اس بات سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ اس قرارداد کی ویلیو ہے اس قرارداد کی حیمیت ہے حامد بیر نے یہ بھی لکھا کہ صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ جورپی یونین اور برطانیہ کے اندر بھی پاکستان کے الیکشن پر سوالات اٹھائی جا چکی ہیں اور اگر حکومت کو اتنی ہی اقراردادیں بری لگتی ہیں تو پاکستان کے درفافن اور پلڈاٹ جیسے ادارے بھی اس الیکشن پر سوالات اٹھا چکی ہیں اب اس کے بعد دیکھا آج اسحاق ڈار کا بیان آیا کہ ہم اس قرارداد کے مقابلے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد لانے کے لیے مواد تیار کر رہے ہیں اور کل ایک میں نے بیان بھی دیکھا خاجہ آصف کا جو کہ خوبصورت بیان تھا ذاتی طور پر مجھے پساند آیا خاجہ صاحب نے کہا کہ دیکھئے امریکہ نے اقرارداد مرضور کی ہے لیکن امریکہ تو خود ہم نے کبھی امریکہ پر بات کی ہے امریکہ کبھی ہم نے امریکہ پر بات کی ہے دو ہزار سولہ میں جب ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا تو کہا گیا تھا روس نے امریکہ کا الیکشن چوری کیا ہے پھر جب الیکشن ہوا یہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا اور جو بائیڈن جیت گیا تو اس وقت ٹرمپ نے اور پورے امریکہ کے اندر اضامات لگے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کو الیکشن ہروایا ہے تو ہم نے کبھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ الیکشن کی تاکی گھات کرے بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے امریکہ ہمارا مائی باپ ہے امریکہ کے بغیر ہم چل نہیں سکتے امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا کا باپ ہے تو یا تو یہ نہ کہا کرے کہ ہمارا وینٹی لیٹر ہے ہمارا مائی باپ ہے تو یا پھر اس طرح کی باتیں نہ کیا کرے بیرال اس آگڈار نے کہا ہے کہ ہم بھی قرارداد لانے جا رہے ہیں امریکی قرارداد کے مقابلے میں آمد بیر نے آج یہ بھی لکھا ہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیساء صاحب جو فیصلے کر رہے ہیں خود کو آئین پسند کہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اسمبلی جب پنجاب اور کے پی کے کی ٹوٹیں نوے دن کے در الیکشن نہیں ہوئے پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ جب اگست کے اندر قومی اسمبلی نے اپنی مدد پوری کر لی تھی نومبر دو ہزار تیس کے اندر الیکشن ہونے تھے الیکشن آج فروری دو ہزار چوبیس کو ہو رہے ہیں تو اس وقت آئین کہا تھا جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کا امران خان کے ساتھ ذاتی بگز ہے انات ہے تو پھر وہ امران خان کے حوالے سے کیسز کے اندر کیوں بیٹھتے ہیں تو بہرحال انہوں نے ایک لمبا چوڑا آرٹیکہ لکھا ہے کہ امران خان جیت گیا ہے اور امران خان کو اگر وہ جیت گیا ہے الیکشن تحقیقات ہوتی ہے تو یہاں کا چیزیں سامنے آئیں گی اور امران خان اگر طاقت میں آتا ہے تو امران خان کو اب جنرل باجوہ جنرل فیض طرز جس طرح سے ان کے وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے تھے اس طرح کا کردار نہیں اپنانا چاہیے پھر ایک آج اور بڑی خبر آئی کیونکہ آج تھا سپریم کورٹ کے در فل کورٹ سماک اور سائفر کیس کا فیصلہ بھی آیا تو اس لیے بہت ساری خبریں دب گئیں یہ ساری خبریں اب اس لیے میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں نو میٹ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آج جو ہے وہ کیپی کی کابینہ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی مرضوری دی یا کنو میٹ کے حوالے سے جوڈیشل انکواری ہو اس کے اندر کون ملوث تھا تو لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ کابینہ نے مرضوری دے دی ہے اور اب جوڈیشل کمیشن کے سربراہ کے لیے پشابر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ خط لکھا جائے گا آج فواد چودری اور خاص طور پر اڈیلہ جل کے اندر پٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی ملاقات ہوئی خان کے ساتھ تو اس حوالے سے بڑی خبریں آئیں ایک تو فواد چودری کا آج بیان آیا انہوں نے کہا کہ موجودہ کے حالت کے ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں آ سکتے اور یہ بات آج کل ہر کوئی کر رہا ہے یہ میرے سامنے ایک بیان پڑا ہوا ہے ٹویٹ پڑا ہے صدیق جان ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں پی ٹی آئی کے علامیے پی ٹی آئی کے جاری علامیے میں ایک بات بلکل جھوٹ ہے کہ تحریک انصاف عمران خان اور ان کی ایلیہ کی فیل فور رہائی کے لیے ہر ممکر قدم اٹھائے گی اس حوالے سے پی ٹی آئی کی حکرت عملی بلکل بوگس فضول اور بکواس ہے یہی وجہ ہے کہ جب آج عددت والا فیصلہ آیا تو کارکنان نے عمر ایوب کو فیصل جعوید وغیرہ کو گھیر لیا تھا انہوں نے کہا آپ عدو کے مزے لے رہے ہیں اور آپ رہائی ایسا تو نہیں رہائی ہوگی رہائی تو سڑکوں پہ نکلنے ہوگی یہ بیان دینا اسمبلی کے در لمبی لمبی تقریب کر دینا اس سے عمران خان رہا نہیں ہوگا فواد چوہری نے بھی یہ بات کی کہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں آسکتے نہ ان کا اتنا قد ہے اور نہ بات کا وزن ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پارٹ آف پرابلم ہے یہ پرابلم کی وجہ ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کب کون سا کیس کرنا ہے کب کون سی سٹیٹمنٹ دینی ہے اور فواد چوہری نے بتایا کہ جیل کے اندر جو ہے وہ جو ملاقات ہوئی تھی شاہمود قریشی سے عمران اسوائیل اور بہت سارے لوگ گئے تھے تو اس کے اندر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے وقت مانگا تھا کہ ہمیں وقت دیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی پالیسی چینج کرے ہم بھی سوچ لیں اور پھر ہمیں پیغام ملا تھا اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مور تبدیل کر لیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اچھا عمران خان کا آج پیغام آیا راو فسن کے مطابق فواد چودری کی حوالے سے راو فسن اے آر وائی کے پروگرام آفدہ ریکارڈ کاشف عباسی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا پیغام فواد چودری کے نام یہ پارٹی سے آؤٹ ہیں ان سے کوئی انگیجمنٹ نہیں کی جائے گی آج کل کیونکہ کافی متحرک ہیں ہر روز انٹرویو دے رہے ہیں بائی صاحب امریکہ کو بھی انٹرویو دیا فواد چودری نے انکشافات کر رہے ہیں تو راو فسن کہتے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فواد چودری سے کوئی انگیجمنٹ نہ کی جائے فواد چودری جو ہے وہ پارٹی سے آؤٹ ہیں پھر آج ایک خبر چلی اور خبر کیونکہ دب گئی کیونکہ بڑی خبر تھی سائفر کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے در لائف سماعت ہو رہی تھی کہ پرویز الہی جو ہے ان کی چودری شجاعت حسین سے بلاقات ہوئی اور صلاح ہو گئی ہے اور یہ خبر دی تھی کافلی کے ترجمان مصطفیٰ ملک نے انہوں نے کہا کہ انگیجمنٹ ہو گئی ہے ملاقات ہو گئی ہے لیکن پھر کیسرا الہی چودری پرویز الہی کی اہلیہ آئی انہوں نے میڈیا کو ایک بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی کوئی ہماری صلاح نہیں ہوئی نہ پرویز صاحب کی شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کیونکہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دو ہفتے پہلے یہ ملاقات ہوئی ہے اور تیہ یہ ہوا ہے کہ سیاست اپنی اپنی ہوگی لیکن خاندان کے اندر صلاح ہوگی لیکن پرویز الہی کی اہلیہ نے آج یہ کہا کہ دیکھئے پرویز الہی نے یہ پیغام بھیجا ہے چودری شجاعت کو کہ جب تک آپ لوگ ہمارا منڈیٹ واپس نہیں کرتے تب تک صلاح کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی لہذا یہ خبر بھی جھوٹی ہے اور شہباز شریف نے کل مذاکرات کی دعوت دی تھی عمران خان کو اور اس پر بھی خان کا آج پیغام آ گیا عمران خان نے کہا ہے یہ روح فسن نے بتایا ہے ملاقات کے بعد کہ عمران خان نے کہا ہے منڈیٹ چوروں سے کوئی بات نہیں ہوگی کوئی ڈیل نہیں کروں گا عمران خان نے شہباز شریف کے مذاکرات کی پیشکش پیشکش مسترد کر دی پھر جناب متی اللہ جان نے قاضی فائز ساتھ جو آج کل بڑے تکتے ہیں کہ میرے فیصلے کی گلد تشریح کی گئی جو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے گلد تشریح کی اور آج تو الیکشن کمیشن کمکیر کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں نا جو آج دن کو میں نے وی لوگ کی ہیں اس حوالے سے آپ سننے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نہیں تھا اور تیرا رکنی بیچ مطفق ہو گیا الیکشن کمیشن کمکیر جھوٹ بورڈ رہا ہے اور پی ٹی ایک ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس حوالے سے متی اللہ جان ایک ٹویٹ کرتے ہیں یہ سننے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ٹویٹ مطیولہ جان کہتے ہیں جوتیاں چھوڑ کر بھاگنا اس کو کہتے ہیں غلط فیصلوں کی صحیح تشریح بھی غلط ہی ہوتی ہے اور انہوں نے کہا فیصلہ غلط ہو تشریح اس کی غلط ہو یا ٹھیک ہو وہ غلط ہی ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ سپریم کورڈ کی فیصلے کی غلط تشریح ہوئی بلے کے نشان متعلق فیصلہ غلط تھا اس کی تشریح نہیں مطیولہ جان نے کہا فیصلہ ہی غلط تھا تشریح نہیں فیصلہ ہی غلط تھا اگر مان لیں کہ فیصلے کی تشریح غلط ہوئی تو ابھی قصور سپریم کورڈ چیف جسٹس کا ہے جنہوں نے اپنے تحاصب اور انتقام میں فیصلے کے اندر پی ٹی آئی کا بطور جماعت انتخابی شمولیت پر مکمل وضاعت نہیں کی اور بعد میں سپریم کورڈ خاموش تماشائی بنی رہی چیف جسٹس اب اپنے گناہ کی پوٹلی چیف الیکشن کمیشنر کے سر پر اور چیف الیکشن کمیشن اپنے گناہ کی پوٹلی ریٹرننگ افسروں کے سر پر رکھ رہے ہیں حقیقت میں عدلیہ اور الیکشن کمیشن جمہوریت کے عدالتی قتل میں ایک گھٹیا علاقار کے طور پر استعمال ہوئی انہیں کہا کہ عدلیہ مکمل طور پر استعمال ہوئی اب یہ اپنے گناہ جس کے سر پر رکھیں مکمل طور پر وہ جھوٹ اور بگ پاس ہیں فوج کے حوالے سے جی آج ہے کہ دعویٰ آیا اور یہ دعویٰ فوج کے پسندیدہ صحافی جعویز چوڑری نے کیا جعویز چوڑری نے کہا کہ لوگوں نے فوج پاکستان کی دھمکیوں کو سریس لینا بند کر دیا اب فوج جو دھمکیوں دے کہ یہ کر دیں گے نشان عبرت بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب لوگوں نے فوج پاکستان کی دھمکیوں کو سریس لینا بند کر دیا اور دنیا کے اندر بڑا کچھ اور ہے دیکھیں پاکستان کے اندر تو کیا کسی نے سیریس لینا کیا نہ لینا وہ کینیا کے اندر لوگ ان پارلیمنٹ پر دھوا بولا آگ لگائی اور وہ جو وزراء جو ٹیکس پرپوز کیے تھے ان کی مارکیٹوں کو آگ لگا دی گاریوں کو آگ لگا دی لوگ سڑکوں پہ آگے اور یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے کینیا کے صدر نے عوامی اتجاج کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے آئی ایم ایف کی ایم آف پر تیار کیے گئے فینانس بل پر دستخص انکار کینیا کی عوام نے شدید اتجاج کرتے ہوئے کینیا کی پارلیمنٹ کو آگ لگا دی تھی تو وہاں پہ بھی آئی ایم ایف کا معاملہ ہے لیکن وہاں پہ لوگ نکلے ہیں اور وہ نے اچھا خاصی مضاہمت کی ہے اور کینیا کے صدر کو ٹیکس واپس لینا پڑ گئے ہیں اور دوسری طرف جنوبی امریکہ کے ایک ملک ہے بوالیہ شاید تو وہاں پہ لیتھیم بڑی تعداد میں پیدا ہوتی ہے امریکہ کی وہاں پہ نظر تھی اور امریکہ نے وہاں کے صدر کی حکومت گرانے کی کوشش کی مواجینہ طور پہ اور فوج کو کنٹرول میں کیا فوج نے آج مارشل لا لگانے کوشش کی وہاں پہ صدر نے کال دے دی اور لوگ نکل آئے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے لوگ نے مضامت کی اور صدر نے آرمی چیف ہی تبدیل کر دیا نئے آرمی چیف نے فوج کو حکم دیا کہ آپ لوگ واپس لوٹا ہیں اور اچھی خاصہ وہاں پہ ایک تماشا لگا اور اس کے بعد جو ہے فوجی بغاوت ناکام ہو گئی لیوی بیا کے اندر اور جو ہے امریکہ کو اور وہاں کی فوج کو وہاں کے آرمی چیف کو مو گھ کھانی پڑی تو دنیا کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے جوے چودری صاحب دنیا کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے ابھی تو پاکستان کے لوگوں کے سبر کا آپ لیول چیک کریں کہ لوگ بہت کچھ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا پھر جو ایک اور امران خان کی حالت کیسی ہے کیسی جیل میں وہ جو کہتے ہیں کہ امران خان کو جیل کے اندر یہ سالت مل رہی ہے یہ سالت مل رہی ہے دیکھو امران خان جیل کے اندر عیاشی کر رہا ہے اس پر صادق وزیراعظم شاید حقان عباسی کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں امران خان کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں سزائے موت کے قیدیوں کو ہی رکھا جاتا ہے میں بھی اسی سیل میں رہا ہوں سیل کو فائل سٹار ہوتل کہنے والوں کو ایک دن وہاں رکھنا چاہیے کہتے ہیں نا یہ فائل سٹار ہوتل کتنا امران خان رہ رہا ہے یہ سزائے موت کے قیدیوں کا سیل ہے اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اور کو وہاں پہ بھیجنا چاہیے جس دن امران خان اڈیالا کے گیٹ سے باہر نکلیں گے پر شاور سے لاہور تک جیٹی روڈ اور موٹرے پر سار ہی سار ہوں گے یہ فواد چودری کی جانب سے کہا گیا ہے بہرحال فواد چودری آج کل کش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر واپس انٹری کی اور وہ عمر ایوب سے لے کر بینسٹر بھور اور ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بونے ہیں اور ظاہر ہے ان کوئی تنی مشکلات بھی نہیں آئی اور ان لوگوں نے جب ہم سے زیادیاں ہو رہی تھی اس وقت ہمیں ہم پر تنقید کی بجائے کے حال پوچھتے کہ آپ ہمارے سٹلو موجودہ نہیں سابقہ ساتھ ہی ہیں ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو فواد چودری آج کل بھرپور کش کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی واپسی ہو جائے لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی جو بونے بونے بیٹھے ہیں میں نے پہلے بات کی تھی پی ٹی آئی کے بے شمار مشکوک کردار ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں جو انہیں نے خبر چلی تھی کہ ستائی سے ایک لوگوں کا الگ گروپ ہے کہ یہ بونے ہیں یہ کمیٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں بہت کچھ ہونا باقی ہے اور جس طرح سے آوازیں اٹھ رہی ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کو پھر فیصلہ تو کرنے ہی پڑے گا کبھی کہتے ہیں کہ رمضان ہے رمضان ہے تو عید ہے عید ہے تو بڑی عید ہے بڑی عید ہے تو عید کے بعد عید کے بعد تو آپ آگے محرم آ جائیں گے تو بہرحال کمپرومائزڈ لوگ ہوئے ہوئے ہیں لیکن اب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیادت نکلی یا نہ نکلی وہ نکلیں گے اور وہ اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں تبدیلی لاکر ہی دم لیں گے پاکستان زندہ بار